حدیث نمبر انیس تقدیر اور تبکل عن ابل عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلیمک کلمات احفظ اللہ یحفظك احفظ اللہ تجده تجاہك اذا سألت فصل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشیئ لم ينفعوك الا بشیئ قد كتبه اللہ لک وان اجتمعوا على ان يدروك بشیئ لم يدروك الا بشیئ قد كتبه اللہ علیك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذی وقال حديث حسن سحیح وفي روایت غیر ترمذی احفظ اللہ تجده امامك تعرف الى اللہ في الرخا يعرفك في الشدہ وعلم ان ما اختأك لم يكن ليصیبك وما اصابك لم يكن ليخطئك وعلم ان النصر مع السبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسری يسر رواه احمد میں جلدی جلدی دوبارہ ترجمہ ریپیٹ کرتا ہوں عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے قالا فرماتے ہیں كنتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا یا آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا فقالا آپ نے فرمایا یا غلام اے بچے انیو علیموکا کلمات میں تمہیں چند باتیں سکھلاتا ہوں چند کلمات سکھلاتا ہوں کیا احفظ اللہ احفظکا آپ اللہ کو یاد رکھیں اللہ کی حفاظت فرمائے گا یاد رکھنے کا مطلب کلمہ نے ذکرے کیا اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب کلمہ نے ذکرے کیا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کریں اللہ کے دین پر چلیں اللہ کے دین پر عمل کریں جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا اس کو آپ کریں جس کام سے روکا گیا اس سے رک جائیں اگر ایسا ہے تو اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا احفظ اللہ تجدہو تجاہکا اور اللہ کو یاد رکھیں تو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پائیں گے اپنے سامنے پانے کا مطلب اللہ رب العالمین کی رہنمائی ہر موقع پر آپ کی ہوتی رہے گی اللہ عرشے پر ہیں وہ زمین پر کسی کے سامنے نہیں آئے گا لیکن ہمیں ہر جگہ ہماری رہنمائی فرماتا رہے گا یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اس میں ایک نقصان ہو سکتا ہے یا فائدہ ہو سکتا ہے بساوقات فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اگر ہم اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ سے ہمارا تعلق رہتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین رہنمائی فرما دیتا ہے چوتھی بات تیسی بات اقلائی ادھا سألت فساللہ جب آپ کو سوال کرنا ہو کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگی اللہ سے سوال کیجئے وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب پریشانی مصیبت کے وقت مدد کی ضرورت پیش آئے مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگیں وَعِلَمْ یقین رکھیں جان لیجئے کہ اَنَّ الْأُمَّتَ لَوِشْتَمَعَتْ کہ اگر پوری کی پوری امت اکٹھا ہو جائے عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ اس بات پر کہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا دے لم ينفعوكا تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے إِلَّا بِشَيْءٍ مگر اتنی ہی چیز کا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ کہ جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کے حق میں لکھ رکھا ہے وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَدُرُّوكَ بِشَيْءٍ اور اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے اس بات کے لیے کہ آپ کو کچھ نقصان پہنچا دے لم ينفعوكا إِلَّا بِشَيْءٍ لم يَدُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کے خلاف لکھ رکھا ہے رُفیاتِ الْقَلَم قلم کو اٹھا لیا گیا لکھنے کا سلسلہ بند ہو گیا وَجَفَّتِ الصُحْف صحیفِ خوشک ہو گئے یعنی جو سطر لکھے گئے جو باتیں لکھی گئیں اب وہ سوک چکی ہیں روشنائی خوشک ہو چکی مٹنے کا سوال نہیں ہے رواحُ الترمیدی امام ترمیدی رحمه اللہ نے اتنی حدیث نقل کی اس کے بعد وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ اور پھر آپ نے اس حدیث کا حکم لگایا کہ حدیث حَسَنٌ صَحِحٌ ہے وَفِی رَوَایَتٍ غَيْرَ الترمیدی ایک اور روایت ہے جو ترمیدی کے علاوہ ہے یعنی اگلا جو جملہ آئے گا حدیث کا حصہ آئے گا وہ ترمیدی کی کتاب میں صحیح ترمیدی میں نہیں ملے گا یہ دوسری کتاب میں ہے جیسے مصرد احمد اور حاکم وغیرہ میں ہیں مصرد حاکم میں وہ کیا ہیں آگے احفظ اللہ تجدہو امامکا اس میں کیا تھا احفظ اللہ تجدہو تجاہا اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ احفظ اللہ تجدہو امامکا تو تجدہو امامکا اور تجدہو تجاہا دونوں کا معنی ایک ہے پچھلی جو ترمیدی کی روایت کے حصہ ہم نے پڑھا احفظ اللہ تجدہو تجاہا تو اس کا مطلب وہی ہے کہ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے اس میں بھی امامکا معنی ہوتا ہے سامنے اماما امامن معنی ہوتا ہے سامنے تو تجدہو امامکا اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے مراد یعنی اللہ کے رہنمائی ہر موقع پر آپ کی ہوتی رہے گی یہ ہے سامنے پانے کا مطلب اللہ کو سامنے پانے کا مطلب کہ اللہ رب العالمین کے رہنمائی آپ کی ہمیشہ ہوتی رہے گی دوسری یہ یہ جملہ تجدہو امامکا دیکھئے محدثین نے کتنا باریکی سے چیزوں کو نقل کیا مفہوم وہی ہے میننگ وہی ہے مطلب وہی ہے لیکن ذکر کر دیا کہ امام ترمیدی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور دوسرے محدثین نے جیسے یہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مستند میں اس حدیث کو ذکرے کیا ہے تو انہوں نے لفظ بدل دیا انہوں نے جس سے سنا ہے اس سے امامہ سنا ہے لہذا انہوں نے ذکرے کیا احفظ اللہ تجدہو امامکا اور امام ترمیدی رحمہ اللہ نے سنا اپنے استاذ سے احفظ اللہ تجدہو تجاہکا تو انہوں نے وہی نقل کیا اور بیان کرنے والوں نے دونوں کے اقدم الگ الگ کر دیا ہے اتنی باریکی ہے حانکہ میننگ اقدم وہی ہے جو پچھلے جملے کی ہے پچھلے سنٹنس کے جو ہے بلکل وہی میننگ ہے لیکن اس کے باوجود اتنا احتمام کی حدیث کے معاملے میں کبھی کبھی تو ایسا رکھتا ہے کہ ایک جگہ واو ہے دوسرے جگہ واو نہیں ہے اس کے لئے الگ سے ایک حدیث نقل کر دی کیوں حدیث کے حفاظت اتنی باریک چیز بھی چھٹنے نہ پائے اتنا لوگوں نے یاد کر رکھا ہے تو ان کے یہاں احفظ اللہ تجدہو امامکہ اللہ کو یاد رکھیں تو اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے تو دونوں کا مفہوم بہی ہے مزید اس میں ہے تعرف الاللہ فررخاء تعرف الاللہ کے مطلب ہوتا ہے تعلق بنانا تعرف الاللہ مطلب ہوتا ہے تعرف الاللہ کے مطلب ہوتا ہے تعلق بنانا الاللہ اللہ سے تعلق بنانا تعرف الاللہ الاللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا تعلق بنانا اور رخہ کے معنی ہوتا ہے خوشحالی یعنی پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے سکون بھی ہے بچے ہیں سب خوش ہیں شدہ معنی ہوتا ہے تکلیف شدہ فی شدہ آگے جملہ آ رہا ہے شدہ کی معنی ہوتا ہے تکلیف پریشانی تو تعرف الاللہ کا مفہوم کیا ہوا آپ کا کیا نام ہے زیا زیا بھائی تعرف الاللہ کا کیا مطلب ہوا تعلق قائم کرنا تعرف الاللہ کے مطلب تعلق قائم کرنا تعرف الاللہ اللہ سے تعلق قائم کیجئے فرخہ خوشحالی میں جب آپ اقدم خوش ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو بھی اللہ سے تعلق قائم کیجئے اس کا فائدہ کیا ہوگا تعرف الاللہ فرخہ خوشحالی میں اللہ سے تعلق قائم رکھیں یعرف کا فشدہ اللہ آپ کو تکلیف میں یاد رکھے گا جب ہم خوشحالی میں اللہ سے تعلق قائم رکھیں گے تو جب آگے ہمیں پریشانی آئے گی تو اللہ رب العالمین ہمیں یاد رکھے گا یعنی اللہ ہماری مدد فرمائے گا یعریف آپ کو آپ کو پہچان لے گا مراد یہ ہوتا ہے کہ پہچان لے گا پہچان لے گا پہچان لے گا پہچان لے گا اگر پہچانتا ہے تو ہمیں مدد کرے گا ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب عموما ہماری بات تو سماج میں جب دیکھتے ہیں ہمارے ہاں شادی بیعہ کا موقع آتا ہے خوشحالی کا موقع جب آتا ہے تو ہم بڑے بڑے لوگوں کو بھی نوائٹ کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے ایک کام آ سکتے ہیں تو آج ہمارے ہاں خوشحالی کا موقع ہم کو انوائٹ کیجئے کل کوئی بات آئے کہ ہم کو پہچان لیں گے مراد ہماری باتوں کو سنیں گے ہمارا خیال لکھیں گے وہی معاملہ اللہ رب العالمین ہمیں جو دین ملا ہے ہم کو بہت بلند کر رہا ہے بہت بلند کر رہا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر سے تعلق قائم کرنا تو سب ہی لوگ کر لیتے ہیں آپ اللہ سے تعلق قائم کیجئے اور جس کا تعلق اللہ سے ہو اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے فرمایا تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِرْرَخَ خوشحالی کی حالت میں اللہ سے تعلق قائم رکھیں يَعْرِفْكَ فِي شِدَّةِ وہ تکلیف میں آپ کو پہچان لے گا یعنی آپ کی مدد فرمائے گا آگے بڑھیں رخا کا مطلب خوشحالی شدہ کا مطلب تکلیف پریشانی تَعَرَّفْ إِلَى تعلق قائم کرنا يَعْرِفْ یعنی آپ کو پہچان لے گا وَعْلَمْ پھر وہی جمعہ آیا جو پہلے میں آیا تھا وَعْلَمْ یقین رکھیے جان لیجئے دونوں ترجم آپ کر سکتے ہیں کیا اَنَّمَا اَخْتَعَكَ جو آپ سے خطا کر گیا خطا یعنی آپ تک نہیں پہنچا ماما نے جو کچھ اچھائی برائی تکلیف پریشانی خوشحالی کچھ بھی ماما جو کچھ اَخْتَعَا خطا کر گیا یعنی آپ تک نہیں پہنچا اَخْتَعَكَ ٹھیک جو آپ سے خطا کر گیا خطا کرنا مطلب سمجھ میں آرابنوں کو میں اردو لفظ استعمال کر رہا ہوں یہاں پر آپ سے خطا کر گیا یعنی وہ آپ کے پاس نہ آکے ادھر چلا گیا آپ تک نہیں پہنچا تو فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْتَعَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُسِبَكَ تو ممکن ہی نہیں ہے لَمْ يَكُنْ ممکن ہی نہیں ہے لِيُسِبَكَ کہ آپ تک پہنچ جائے جس چیز کو اللہ رب العالمین نے آپ سے دور کر دیا ہے کہ آپ تک نہیں آنے والا ہے تو اس کے اندر اتنی جررت نہیں ہے کہ اللہ کے منع کرنا کے باوجود بھی آکے لگ جائے اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بیماری فلا بندے کو نہیں لگنا ہے اب معاشرے کے اندر ایک وبا آئی ہوئی ہے جیسے کبھی بخار وائرل ہو جاتا ہے دنیا کی چیزیں بیماریاں ہیں بہت سارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اگر اللہ کا حکم آ گیا کہ اس بندے کو یہ بیماری نہیں لگنی ہے تو وہ بیماری کسی بھی صورت میں اس بندے کو نہیں لگے گی چاہے جتنا ان کے درمیان اٹھے بیٹھے کھائے پیئے عقیدہ دیکھیں اتنا مضبوط کیا جا رہا ہے وعلم یاد رکھیں اَنَّمَا أَخْتَعَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُسِيبَكَ کوئی بھی چیز جو آپ سے اللہ حرب العالمین نے دور کر دیا خطا کر دیا یعنی دور کر دیا لَمْ يَكُنْ مُمْكِنْ نَهِيهِ لِيُسِيبَكَ اَسَابَ يُسِيبَكَ مطلب ہوتا ہے صحیح جگہ لگنا صحیح جگہ جیسے تیر چلاتے ہیں اور نشان جہاں ہم لگاتے ہیں وہیں جا کے لگ جائے ٹارگٹ ہمارا جو ہے تو کہتے ہیں اَسَابَ کیا مطلب ہوں کہ ایک دم صحیح نشانے پر لگ گیا تو جو چیز اللہ حرب العالمین نے ہم سے دور کر دیا کہ ہم سے نہ لگے وہ ممکن نہیں کہ آ کے ہم کو لگ جائے لَمْ يَكُنْ مُمْكِنْ نَهِيهِ لِيُسِيبَكَ کہ ہم کو لگ جائے سمجھو آئی بات وَعْلَمْ یقین رکھیں اَنَّمَا أَخْتَعَكَ کہ کوئی بھی چیز جس کو اللہ حرب العالمین نے ہم سے دور کر دیا ہے وہ خطا کر گئی ہے تو لَمْ يَكُنْ مُمْكِنْ نَهِيهِ لِيُسِيبَكَ کہ وہ ہم کو لگ جائے ہمارے پاس آ جائے یا ہم کو نشانہ بنا لے یا ہم کو ٹارگٹ کر لے نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے وَمَا أَسَابَكَ اور جو چیز آپ کو لگنے والی ہے یعنی آپ ہی اس کے نشانے پر تھے اللہ حرب العالمین کا فیصلہ تھا کہ یہ چیز ان کو لگے گی بیماری وغیرہ یا خوشحالی وغیرہ اچھی چیز یا کوئی بری چیز اللہ کا فیصلہ اس بندے کو لگنا ہے لگنا ہے تو وَمَا أَسَابَكَ جو چیز آپ کو لگنے والی ہے لَمْ يَكُنْ مُمْكِنْ ہی نہیں ہے کہ لِيُخْتِعَكَ کہ آپ سے دور ہو جائے آپ کو چھوڑ کے چلی جائے اللہ نے اگر فیصلہ کر دیا کہ یہ بیماری فلاں کو لگے تو لَمْ يَكُنْ مُمْكِنْ ہی نہیں ہے کہ لِيُخْتِعَكَ وہ بیماری ہم سے دور ہو جائے کہ ہم کو نہ لگے اللہ کا فیصلہ ہے اب ہم کتنا بھی ایسے ماحول سے دور بھاگے جہاں مرض فیلہ ہوا ہے وبائی ہوئی ہے اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس کو بھیجا ہے تو ہم کہیں بھی جا کے چھپ کے بیٹھ جائیں اس کو پہنچنا ہے وہاں پر ممکن ہی نہیں ہے کہ خطا کر جائے ہم سے ہم سے دور ہو جائے ہم کو پہچان نہ سکے ہمیں ٹارگٹ نہ بنا سکے یہ عقیدہ ہے تو وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْتَعَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُسِيبَكَ یقین رکھیں کہ جو چیز آپ سے خطا کرنے والی ہے خطا کر چکی ہے آپ سے دور ہو چکی ہے یا اللہ نے دور کر دیا ہے لَمْ يَكُنْ لِيُسِيبَكَ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو لگے وَمَا أَسَابَكَ اور جو چیز آپ کو لگنے والی ہے لگ گئی ہے لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِعَكَ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سے وہ دور ہو کے نکل جاتی آپ کو نہ لگتی پھر اس کے بعد ایک اور جملہ وَعْلَمْ يَادْ رَكْهِي یقین کیجئے جان لیجئے وَعْلَمْ کا ترجمہ پھر یقین رکھیں اَنَّا النَّسْرَ مَعَسَّبْرِ نَسْرِ مَعَنَا مَدَد نَسْرِ کا مطلب مَدَد اور صبر جانتے ہیں ہم لوگ پریشانی مصیبت پر صبرے کریں اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہیں کہ اللہ ہمارا جو چاہے گا وہ کرے گا وَعْلَمْ أَنَّا النَّسْرَ مَعَسَّبْرِ یاد رکھیں صبر کے ساتھ مدد ہے صبر کے ساتھ مدد ہے ہم صبر کریں گے اللہ کی مدد آئے گی اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی صبر کر لے جائے صبر کس کو کہتے ہیں طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم کسی سے انتقام لے سکتے ہیں ہمیں انتہاں طاقت ہے پھر بھی ہم صبر کر لیں اس کو صبر کریں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کے انتہاں طاقت ہے انتقام لینے کی اس کے باوجود صبر کر لیں کیونکہ اندر سے وہ خون جوش مارتا ہے وہ بال مارتا ہے اور پھر جہے سماج کے پر پریشر ہوتا ہے کہ ارے تم ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے تم نے کچھ کہا نہیں وہ تم کو ایسا کہہ کے چلا گیا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو صبر کرنا بہت اہم چیزیں اور یاد رکھئے صبر کا جو بدلہ ہے وہ متعین اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا ہے ہر جگہ یہی بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے نوازے کرنے کو کتنا دے گا پتہ نہیں انما یعفظ صابرون عجرہم بغیر حساب جو صبر کرنے والے ہیں ان کا ثواب ان کا عجر بغیر حساب ہے کتنا ملے گا پتہ نہیں روزہ کے بارے میں کیا ہے روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں الحمدللہ تو کیا اس کا عجر متعین ہے اس میں ہے کہ ہم دیں گے بندے نے روزہ میرے لئے رکھا ہے اس کا بدلہ میں دوں گا اللہ کتنا دے گا اللہ بہتر جانتا ہے تو بہرحال وَعَلَمْ أَنَّ النَّسْرَ مَعَالصَّبْرِ یقین رکھئے کہ صبر کے ساتھ مدد ہے اگر آپ کو مدد چاہیے تو صبر کر لیجئے چاہے جیسے ادبار کی ضرورت ہو آپ کو عزت چاہیے عزت میں مدد چاہیے صبر کیجئے طاقت میں مدد چاہیے صبر کیجئے دولت میں مدد چاہیے صبر کیجئے عجر و ثواب میں مدد چاہیے صبر کیجئے ہر اعتبار سے اللہ مضبوط کرنے والا ہے اللہ مدد فرماتا ہے وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَالْكَرْبِ فرج کا مطلب ہوتا ہے تکلیف کا دور ہو جانا پریشانی ختم ہو جانا جس کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوشحالی آ جانا حالات صدر جانا اور کرب کے مطلب ہوتا ہے تکلیف پریشانی کرب کے مطلب تکلیف پریشانی دوسری چیز ایک تو بدلہ دیا وعالم یقین رکھئے کہ صبر کے ساتھ مدد ہیں اور دوسرا پریشانی کے ساتھ خوشحالی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی بھی پریشانی پریشانی بھی پریشانی آتی یکے بعد دیکھ رہے آتی چلی آتی اور آدمی ایک دم پریشانی کہ بوش طریق دبتہ چلا جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا اللہ رب العالمین ہم کو وہاں سے اٹھانا چاہتا ہے یقین کرو جتنی پریشانی آ رہی ہے اتنی ہی جلد خوشحالی آنے والی اللہ کبھی کہتے ہیں کبھی کبھی مرض کو اکتم اکھاڑ کر کے نکال کے باہر کیا جاتا ہے تو جتنا آپ اندر تک مرض کو اکھاڑنے کے لئے جائیں گے ختم کرنے کے لئے اتنا ہی بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے تو پریشانی جو آتی ہیں ایک تو دنیاوی پریشانی ہم کو دکھتی ہے دوسرا ہوتا ہے کہ انسان کا جو اپنا نفس سے ہے یہ پریشان ہو جاتا ہے کیوں گناہوں سے لدہ رہتا ہے جب یہ پریشانی آتی ہیں تو انسان کا تعلق اللہ سے زیادہ ہو جاتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین اندر سے بھی اس کو سکون دیتا ہے اور جو ظاہری پریشانی تو اس کو بھی دور فرما دیتا ہے وہی فرمایا دوسری بات یہ ہے وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ تکلیف و پریشانی کے ساتھ ہی خوشحالی بھی ہے وہ کب آئے گا کتنے دن کے بعد آئے گی کیسے آئے گی وہ کام اللہ کا ہے ہمیں پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرنا چاہیے تیسری بات سمجھائی فرمایی وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ عُسْرِ مَعَنِهُ تَنْگِ مال کی تنگی ہے فلا چیز کی تنگی ہے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے عُسْرُ تنگی اور یُسْرَ آسانی وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ تنگی کے ساتھ آسانی ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے عمومن لوگوں کے جو تنگی ہوتی ہے وہ مال دولت کی تنگی ہوتی ہے اخراجات پورے نہیں ہوتے گھر کے جو اخراجات ہیں اس میں بڑی دکت کے ساتھ گھر کا خرش برچ چلتا ہے لیکن ایک بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ سے دعائیں کرتا ہے رزق میں برکت کی دعائیں کرتا رہتا ہے یا اسی طریقے سے کبھی کبھی تنگی سیدوار سے کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا کوئی راستہ نہیں دکھتا کہ کیسے اس کو حل کیا جائے تو جب ہم ایسی حالت میں بھی اللہ کے ساتھ رہتے ہیں اللہ سے تعلق قائم رکھتے ہیں تو اسی تنگی میں آسانی یعنی راستہ دیکھ جاتا ہے اللہ دیکھلاتا ہے تو یہ تمام باتیں دوسری حدیث کے ادبارت سے جہاں ہم نے محسوس جانا اس میں چند جملے زیادہ ہیں اس میں صرف جہے چار چیزیں سکھلائی گئی تھی اور پانچ چیزیں پہلی چیز تھی اللہ کو یاد رکھو اللہ آپ کو یاد رکھے گا یعنی اللہ کے حفاظت کرے گا دوسرا اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ ہماری رہنمائی فرمائے گا نمبر تین سوال کریں تو اللہ سے ہی سوال کریں اگر مدد طلب کریں تو اللہ ہی سے مدد طلب کریں پھر ایک اہم عقیدہ یہ کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے جانب سے ہوگا پوری امت مل کے نفع نقصان کا فیصلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی یہ پانچ چیزیں ہم کو سکھلائی گئے اس میں پھر یہ بتایا کہ تقدیر کا لکھنا بند ہو چکا ہے اور تقدیر میں نہ کم کیا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے یہ گدشتہ روایت میں جو امام تنمیدی رحمہ اللہ نے دیکھ رکھیا ہے یہ پانچ چیزیں اس میں تھی آگے جو عقیدہ سکھنا جا رہا ہے احفظ اللہ تجیدھو امامکا یہ پہلے میں تھا اس کو چھوڑ کر کے تعرف الاللہ فرخا یعرف کا فشدہ اللہ سے تعلق قائم کیجئے خوشحالی کے ایام میں اللہ آپ کو تکلیف کے ایام میں یاد رکھے گا یہ چھے ہو گیا وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْتَعَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِعَكَ یہ کہ جو چیز اللہ رب العالمین نے آپ سے دور کر دیا ہے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے جس چیز اللہ رب العالمین نے آپ کے لئے خاص کر دیا ہے ممکن نہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کے چلی جائے ساتھ ہو گیا وَعْلَمْ أَنَّا النَّسْرَ مَعَا الصَّبْرِ یاد رکھیں کہ سبر کے ساتھ مدد ہے آٹھ وَعْنَّا الْفَرْجَ مَعَا الْقَرَبِ تکلیف کے ساتھ خوشحالی ہے نو وَعْنَّا مَعَا الْأُسْرِ يُسْرَا اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے خوشحادگی ہے تو یہ دس چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ لائیں کن کو کس کو سکھ لائیں ایک بچے کو سکھ لائیں اور بچے بعد میں ہماری بڑے ہوئے پہلے بچے ہی تھے وہ پتہ یہ چلا یہ سب باتیں بچوں کو سکھ لانا چاہیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زمیں ڈالتے نہیں ڈالتے نہیں وہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تو یہ چند باتیں ہمیں اس حدیث کے حوالے سے معلوم ہوئی ہم نے اس کی تشریح پڑھ لی یہاں ایک چیز عموماً کھٹکتا ہے کبھی پڑھنے لگی تو اس کو اچھے سے یاد کرنے مثلاً آیا احفظ اللہ یحفظ کا تو اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے مراد اللہ کے دین پر چلنا ہے یعنی صرف اللہ اللہ کرنا مراد نہیں ہے مراد اللہ کے دین پر چلیں احفظ اللہ اللہ کو یاد رکھیں یعنی ہر معاملے میں اللہ کے دین کو یاد رکھیں یہی اس کو ترجمہ کرنے میں یا سمجھنے میں دقت آ جاتی اس لئے میں یہ جملہ یاد رکھیں دوسرا احفظ اللہ تجیدھو تجاہکا یا آمامکا اللہ کو اپنے سامنے پائیں اس کا مطلب کیا ہوگا اللہ کے رہنمائی آئے گی اللہ کے رہنمائی یعنی اللہ خود عرش پر ہے اس کی ذات عرش پر ہے لیکن اللہ رب العالمین جگہ جگہ ہماری رہنمائی فرمائے گا تجیدھو تجاہکا یا ایسا نہیں کہ اللہ سامنے آکے کڑا ہو جائے گا ہماری رنہ انعوذ بلہ ایسا نہیں اللہ عرش پر ہے تجیدھو تجاہکا ہم اس کو اپنے سامنے پائیں گے یعنی جگہ جگہ اس کی رہنمائی ہم کو ملتی رہے گی اور باقی سب انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ہے اس حدیث سے ہم کو کیا باتیں معلوم ہوئی چلی حافظ شہباز صاحب چند یہ باتیں بدلائی کہ ہم کو اس حدیث یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں ایک تو ہر منفی پہلو کے ساتھ مضبط پہلو جوڑی ہوئی جیسا شہر یہ جو ہے وَأَنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ اس سلسلے میں میں نے ایک بات سنی دی اس میں جو الْعُسْرَ وہ جو ہے معاریفہ ہے اور يُسْر جو ہے یعنی ایک خاص مشکل کے ساتھ بہت ساری آسانیہ جوڑی ہوئی چلی اور کشاد الحمدللہ ان کا کہنا ہے کہ جیسے الْعُسْرِ کہا گیا ہے تو خاص یعنی آپ ایک بیمارے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ آسانی آ جائے گی کشادگی آ جائے گی تو ایسا نہیں بیماری سے شفایابی مل گئی اتنا ہی نہیں ان کا کہنا ہے کہ مزید اور بہت ساری آسکتی اور یقیناً آسکتی جی رضاک اللہ اور کیا معلوم ہو اس حدیث سے میں نے کل بات کی تھی اس بات پر کہ حدیث پڑھتے وقت ہم کوئی خیال لگنا چاہیے کہ کس کس مسئلے میں اس کو دلیل بنا سکتے ہیں جیسے حدیث ہم نے پڑھئی ہے تو ہم کو انہی الفاظ میں سے یہ نکالنا پڑے گا کہ اس مسئلے میں یہ حدیث دلیل بن سکتی ہے میں جیسے ایک میں بتا دوں سواری پہ اپنے پیچھے کسی کو بیٹھانا جائز ہے بائیک پہ گھوڑے پہ یعنی اپنے پیچھے بیٹھانا جائز ہے دلیلی حدیثیں کیوں کیوں کہ عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ انہوں کو آپ نے پیچھے بٹھایا تھا اس میں کوئی توہین کی بات ایک صاحب سے ان کا ملدب ان کا کوئی پیر تھے پیر کا لڑکا تھا اور شاید ذہنی طور وہ معذور تھا اللہ رب العاجم اس کو شیفات نہیں لیکن تھا پیر کا لڑکا اب ان کو جو لے کے آنا تھا تو بائیک پہ لانا تو ان کو پیچھے نہیں بیٹھا رہے تھا پیر کا لڑکا ہے عجیب معاملہ ہے تو بھائی کار سے لے کے آتے ہیں لیکن وہ لوگوں نے بتایا کہ وہ چلا نہیں پا رہے تھے نہیں کہ بچے کو آگے بیٹھایا ہوئے تھے بچہ چھوٹا نہیں تھا ملکہ دس سال کے آس پاس گیا تھا تھوڑا سا معذور تھا بیعت بھی ہو جائے گی اس طرح کی چیز نہیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھایا تو کسی کوئی بیعت بھی نہیں ہوئی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری کہہ لیجی اپنے آپ کو سماج کے ہر اس میں سٹ کر لیا کر دے تھے کچھ الگ نہیں چاہتے تھے آپ حاکیم وقت سیاسی ادبار سے بھی سب سے بڑے تھے وہاں پر علمے کے ادبار سے سب سے بڑے دین کے ادبار سب سے بڑے پیر سب جو چاہو سب منا لیجی لیکن دیکھیں ایک دم نارمل زندگی جی رہے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ پیچھے بٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے بٹھایا اسی طریقے دلیل ہے کہ جب گفتگو کریں تو پیار بھرہ انداز ایسے الفاظ سے کسی کو مخاطب کریں جس سے وہ آپ کے قریب ہو جائے اس کو لگے کہ مجھے اپنایت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ عبداللہ یا عبداللہ اِنِّي وَعَلِّمُكَ بِكَلِمَاتٍ اے عبداللہ میں تم کو چند لیکن آپ نے یا غلام اے بچے یہ تھوڑا اپنایت ہے اس میں نرمی ہے ایسی جب آپ اپنی دوستوں سے بات کریں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ نام لے لیتے ہیں صحیح نام لینا جائز ہے لیکن کہ یا میرے دوست کہہ دیجئے تو میرے قریبی کہہ دیجئے تو میرے عزیز کہہ دیجئے تو یہ تمام جو ہم آپس میں بولتے رہتے ہیں تو دینی بات پیش کرتے وقت بھی ان کلمات کو سامنے رکھیں تو اس بھائی کو لگتا ہے کہ مجھے یہ اپنا سمجھ رہے ہیں ہمارے ہمدرد ہیں صاحب امبیاء اکرام کا معاملہ تھا اپنی قوم کو کہتے تھے یا قومی اے میری قوم کے لوگوں میری کیوں لگا دیتے اے قوم کے لوگوں کہہ دیتے اے میری قوم کے لوگوں انسیت اپنائیت نبی کینی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کے بہت سائی چیز ہیں ہاں کچھ کہنا چاہ رہے جائے یہ اس سے ایک اور مسئلہ نہیں کہا سکتے کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے ہاں مدد صرف اللہ سے مانگی جائے سوال صرف اللہ سے مانگا جائے اس پر آپ دلیل دے سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں الحمدللہ اور کوئی بتائیے تقدیر پر ایمان لانے کے لیے بھی یہ حدیث بنید گی کہ جو ملا یا جو آپ سے چھوٹ دیا تو اس پر آنی پریشان نہ ہو غمزدہ نہ ہو اللہ کی طرف سے یہ بنا سکتے ہیں کہ تقدیر میں بھٹانا بڑھانا ممکن نہیں ہے نا دلیل کہاں سے ہم نے لیا تقدیر میں بھٹانا بڑھانا کچھ ممکن نہیں کم زیادہ کرنا ممکن نہیں اس حدیث سے آپ دلیل نکالیں کس جملے سے یہ بات ثابت ہو رہی رفعت الاقلام وجفت الصحف لکھنے کا سسرا بن قلم اٹھا لے گئی لکھنا بن یعنی بڑھا نہیں سکتے وجفت الصحف لکھا ہوا خوشک ہو گیا مٹ نہیں سکتا مٹائے بھی نہ آئے سکتا اس لئے تقدیر میں گھٹانا بڑھانا ممکن نہیں دلیل بن رہی ایسے ہی میں تھوڑا سا فارمولا آپ کو بتا دوں آگے وڑھوں کہ حدیث سے جو مسئلہ نکالتے ہیں انہی الفاظ پر گوھر کرتے ہیں الفاظ پر گوھر کر کر کے گوھر کرتے رہیں گے کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو معلوم ہوتی رہیں گی اچھا کہتے ہیں نا اس میں درسے کے لئے باتیں نکلتی ہیں کہ آپ کسی سے بات کریں تو کبھی کبھی سب لوگ متوجہ ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن ذہن منتشیر ہیں لیکن کچھ جملے سینٹس کبھی ایسا بولتے ہیں سارے لوگ جہیں کیا بولتے ہیں پتہ نہیں سب جہیں متوجہ ہو جاتا ہے ایک بار کی دیکھیں نبی کے لئے اہم اہم بات تھی تو کیا کر رہا ہے وعلم یقین کر لیجی تو سب ایک طرف آ جاتے ہیں جان لیجی یقین کر لیجی لگتا ہے کوئی اہم بات آگئی حالانکہ بات شروع سے انہی کو بتا رہے ہیں لیکن بیچ میں تین مرتبہ جملہ آیا وعلم 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 تو لگتا ہے یہ بھی اہم ہے یہ بھی اہم ہے یہ بھی اہم ہے تو پڑھانے کے لئے بھی ایک صلیقہ اس حدیث سے ہم کو ملتا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں تو ساری امت کے لوگ مل جائے تو مدد نہیں کر سکتے لوگ کسی ایک کیوں پر ہی بھروسہ کرتے ہوئے ہیں ایک پہ کریں وہ اللہ پہ کریں ہاں نہ کسی ایک انتہان پہ بھروسہ کرتے ہو ہاں اس میں تو حدیث کو لکھائیں کہ ساری امت کے لوگ مل جائے تو ساری امت اس سے بڑھ کر جہاں مجھ کا حسرہ ملتا ہے جب ڈرائے جاتا ہے کہ فلاں حکومت ہے یہ ہے وہ لوگ ہے ایسے لوگ آ رہے ہیں یہ کر ڈالیں گے وہ کر ڈالیں گے صحیح ہے اللہ نے ان کو طاقت دیا ہے اللہ ہم کو آزمار سکتا ہے سب کچھ ہے لیکن اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا اللہ نے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا انہاں بھی آتے تو بھی ہوتا لوگ چلاتے ہیں موڈی 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 میں کہتا ہوں ہر گھر میں موڈی بیٹھا ہے ہر گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بھائی کے ساتھ ظلمیں کروائیں ہر گھر میں نا مسلم ہیں وہ کیوں بھولے جا رہے ہیں تو وہاں کا جو ہوا ہے اس کو ذہن پر تاریخ ہونے مت دیجئے جتنا مقدر ہے وہ ہو کے رہے گا وہ نہیں بھی آئیں گے تو بھی ہوگا بھروسہ کرنے کی دو چیزیں ہیں ولی ہو یا کوئی اور بھی ہو چاہے ایک خاندان میں بھروسہ کریں ایک بھروسہ ہوتا ہے ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں یہ کچھ کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں اتنا ان پر اعتماد کرنا یہ شرک درجے میں نہیں آئے گا جیسے دنیاوی ظاہری اعتبار سے ہم کوئی کتاب اٹھا کے دے سکتے ہیں کما کے لا کے دے سکتے ہیں ظاہری طور پر ہے یا ڈاکٹر علاج کرتا ہے اسے ایک امید وابستہ رہتی ہے بڑے ڈاکٹر ہیں یہ جانکاری زیادہ ہے تو اتنا اعتماد رکھنا ان پر یہ شرک درجے میں نہیں آتا لیکن یہ مان لیں کہ شفا یہی دیں گے تو یہ شرکیں ہیں یہ شرکیں ہیں یا دعا فلا عالم کریں گے تب ہی شفا ملے گی قرآن ہی پڑھیں گے وہ اہلی حدیث ہی رہیں گے عقیدہ یہ بن جائے گے فلا عالم پڑھیں گے تو شفا ملے گی تھی معاملہ عقیدہ کا ہے پھر اور یہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اور شکر بہت ساری چیزیں جیسے روزی کے سلسلے میں نماز کو ضائع کر دیتے ہیں کسٹمر پر اعتماد ہوتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں اب اس کو بھی آپ خلنا مشرک نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس بندے کا اعتماد اللہ پر ہے لیکن وہ بہکا ہوا ہے اس سے امیدیں وابستہ کر کے رکھا ہے کہ اس وقت ہی آئیں گے وغیرہ وغیرہ تو لیکن ہے لوگوں نے فلا پر فلا پر اعتماد کر لیا کہ وہ ہی ہم کو نفع پہنچائیں گے اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا ایک صاحب نے جو ہے ذکر کیا کہ ابھی گیارہ ہمیں کا مہینہ دو گدشتہ سار کی بات ہے تو وہ اپنا ڈے گو گو چڑھوائے تھے گیارہ ہمیں کو جو کراتے ہیں تو اہلی تیس بھائی نے ان سے کہا کہ ملدہب یہ سب کیا کرتے ہیں آپ لوگ یہ غلط ہے کہہ تم کو کیا معلوم ہمیں جو ملا انہی سے ملا ہے نوز بللہ مسلمان اب لوگ ان کے علماء تو یہ بدلائیں کبھی بحث ہو کہیں گے ہم لوگ یہ تو ہی نہ کرتے ہیں ہم لوگ تو ان کو سواب پہنچانے کے لئے کرتے ہیں یہ تو نہ لیکن عوام سے پوچھئے ان کا کہنا ہے ہم کو جو ملا انہی سے ملا ہے یہ کھلا کھلا شرک ہے شرک اکبر ہے اللہ بچائے تو بہران غور کر لیجئے گا آئیے الحدیث العشرون بیس نمبر کی حدیث انیم مسعود عقبہ بن عمر الانسائی البدر اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ممہ ادرک الناس من کلام النبوة الاولى اذا لم تستحی فسنع ما شئتا روح البخاری ان ابی مسعود اب ابو مسعود آپ نے پڑھا ہوگا ابن مسعود وہ دوسرے ہیں وہ اب اللہ ابن مسعود ہیں یہ ابو مسعود ہیں ان کا نام اقبہ بن عامر الانسائی البدری یعنی بدر میں شریک تھے اقبہ بن عمر اقبہ بن عمر الانسائی البدری بدر میں شریک تھے ان کا یہ نام ہے لیکن معروف قصے ہیں عموماً جو شارٹ میں نام لے آیتا ہے ابو مسعود سے تو آپ بھی یاد کرنے کے لئے اگر اقبہ بن عمر الانسائی کا ذکر نہ کریں صرف اتنا کہیں کی ان ابی مسعود ان ابی مسعود رضی اللہ عنہ تو چلے گا ان ابی مسعود اقبہ بن عمر الانسائی البدری راللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ان ابی مسعود مِن کَلَامٍ نُبُوَّةِ الْأُولَى إِنَّ مِمَّا عَدْرَكَ النَّاسُ مِن کَلَامٍ نُبُوَّةِ الْأُولَى اس کے بعد اِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ رواح البخاری ترجمہ ابو مسعود انساری اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ ابو مسعود اقبا بن عمر الانساری البدری اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اگر ترجمہ فرمایا بھی کر سکتے ہیں ارشاد ہے یہ دوہ چلے گا یا اس طرح کے اور بھی کوئی خود چلے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کیا اِنَّ مِمَّا عَدْرَكَ النَّاسُ مِن کَلَامٍ نُبُوَّةِ الْأُولَةِ تھوڑا اصلا سمجھ لیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت سے پہلے بہت سارے نبی آئے ان کی نبوت تھی تو نبوت کے اندر تعلیم ہوا کرتی تھی جیسے آج احکام موجود ہیں اخلاق کی باتیں ہیں احکام موجود ہیں ویسے وہاں گدشتہ نبوت میں بھی ہوا کرتے ہیں دیگر جو امبیاء اکرام پہلے آئے ہیں ان کے ہاں بھی ہوا کرتی تھی تو اللہ نے بھی فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ جو گدشتہ نبوت ہے قلامت النبوت الاولا قدشتہ جو نبوت گزری ہے ان میں سے کچھ باتیں تو آج بھی ہیں نا ایسا نہیں سب ختم ان میں سے چند باتیں ہیں جن کو لوگوں نے پایا ہے وہ ایک بات یہاں ذکر کی جائے گی پس منظر سمجھ میں آیا گیا کنسپٹ کیا ہے ان چیزوں میں سے ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم جن کو ادرکا پایا الناس لوگوں نے جن کو لوگوں نے پایا ہے جن کو لوگوں نے پایا ادرکا پایا ہے الناس لوگ تو انا یقینا بے شک مممہ ان چیزوں میں سے مممہ ان چیزوں میں سے جن کو مممہ کا ترجمہ میں اتنا کر رہا ہوں ان چیزوں میں سے جن کو ان چیزوں میں سے جن کو ادرکن ناسو لوگوں نے پایا ہے کہاں سے پایا ہے من کلا من نبوت الاولا اولا کا تجربہ اولا کر لیجی اولا کا تجربہ گدشتہ سے کر لیجی گدشتہ نبوت کی باتوں میں سے من کلا من نبوت الاولا گدشتہ یعنی گزرا ہوا گدشتہ نبوت گدشتہ نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے جو پایا ہے ان میں سے ایک چیز آگے دکھرے کی جا رہی ہے کیا ہے ایدہ لم تستحی جب آپ بے شرم ہو جائیں حیاء کرنا استحیاء منہ دا حیاء کرنا اور لم تستحی حیاء نہ کرنا تو ایدہ لم تستحی جب آپ شرم نہ کریں یعنی آپ سے حیاء نکل جائیں یا آپ بے شرم ہو جائیں یا آپ بے حیاء ہو جائیں ایدہ لم تستحی جب آپ بے حیاء ہو جائیں آپ کی حیاء نکل جائیں آپ سے تو جو چاہو کرو فسنا کرو ما جو شیطا جو چاہو فسنا ماشید تو جو چاہو کرو ایدہ لم تستحی فسنا ماشید اگر شرم نکل جائے تو جو چاہو کرو ماشید جو چاہو فسنا ماشید جو چاہو کرو تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کے اندر سے شرم و حیاء نکل جائے تو جو چاہے کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کو اجازت دی جارے ہیں کہ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے کوئی پکڑنے نہیں بلکہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب حیاء انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی بھی کام کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں بے حیاء انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے وہ اور با حیاء انسان جس کے اندر حیاء ہوتی ہے کبھی کبھی وہ جائز کام کو بھی اس لئے نہیں کرتا کہ اچھا نہیں لگ رہا ہے مثلا حیاء کی بات ہے ملجس لگی ہوئی ہے اور جیسے پیر کبھی کبھی فیلا کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ تو جائز ہے نا لیکن ملجس میں ہیں ہم نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے حیاء ہے مل اندر پیروں کو فیلا کے بیٹھنا ہم کو اچھا نہیں لگتا تمام لوگوں کے سامنے جبکہ لوگ نہیں رہتے ہم پیر فیلا لیتے ہیں پوری بدن فیلا لیتے ہیں تو یہ ہے کہ جب حیاء ہوتی ہے تو ایک جائز کام بھی لوگوں کے سامنے ہم نہیں کرتے ہیں حالانکہ کرنے اس کا جائز ہے اور جب بے حیاء ہو جاتے ہیں تو نا جائز کام کو بھی کر لیتے ہیں اور کوئی شرم و حیاء کوئی رکاوٹ ہمارے درمیان نہیں ہوتی ہے تو یہ سچائی ہے آج دیکھیں کہ جن کے اندر شرم نہیں ان سے آپ قتلت کرا لیجئے زنا کرا لیجئے مار پیٹ کرا لیجئے کوئی بھی الزام لگوا لیجئے وہ سب کر لیں گے اور بڑے اس سے بیان بھی کریں چوری چماری بھی کریں گے اور لوگوں کے درمیان بیان بھی کریں گے میں نے ایسا کیا ہے کیا کر لوگیں صحیح اگر حیاء ہوتی اول تو کرتے نہیں کر لیتے تو چھپاتے اتنی ہمت ہی نہ ہوتی کہ مجھے پبلک میں آ کر اس طرح کی باتیں کریں جب حیاء نہیں ہوتی تب انسان اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو پیانے بی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کوئی بات نہیں کرتے تھے جو بھی کہتے تھے اللہ رب العالمین کے اجازت سے اور وحی کے بعد ہی کیا کرتے تھے لیکن جب اس کو ہم اپنے سماج پر فٹ کرتے ہیں آج کے ماحول پر فٹ کرتے ہیں تو لگتا ہے ایک واقعی اقدم ہنڈرٹ پرسن درست بات ہے یعنی مثال ملتی ہے ہم اپنے گھروں میں اپنے محلے میں اپنے سماج میں اس حدیث کے ادبار سے یا اپنے آپ میں اس حدیث کے ادبار سے دیکھیں جانچیں پرکیں تو ہم کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی دیکھیں حیاء نہیں تھی اس لئے تمام کام کر رہا اور حیاء ہوتی ہے آج دیکھیں جن عورتوں کو حیاء ہے وہ ان کے ساتھ غلط بھی ہو جاتا ہے تو اس کو چھپا اپاک کیسے اللہ رب العز نے دعا ہوا کر گیا لیکن جو بے حیاء ہیں وہ اندر سٹیج اپنے مارے میں اپنی غلط باتیں تمام باتیں شیئر کرتی ہیں کسی میں کوئی ارضام لگا جاتی ہیں تو حیادار ایسا ہے ایسے ہی مردوں کا معاملہ ہے ایسے ہی عورتوں کا معاملہ ہے تو بہرحال تو اللہ نے بیسا فرمائے اِنَّا مِمَّا عَدْرَقَ النَّاسُ مِنْ قَلَى مِنْ نُبُوَّةِ الْأُولَىٰ اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَسْنَا مَا شِئِتَا کہ جب حیاء آپ کے اندر سے نکلے تو فَسْنَا مَا شِئِتَا جو چاہو کرو تو یہ اجازت نہیں ہے جو چاہو کرو بلکہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ حیاء نکلنے کے بعد آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں بنتی کوئی چیز رکاوٹ اور حیاء رہتی ہے تو بہت ساری چیزوں سے انسان جائز چیز سے بھی رک جاتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے لوگوں سامنے تو یہ جملہ یہ بات کہاں سے ملی ہے اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَسْنَا مَا شِئِتَا یہ کہاں سے ملی ہے پہلے نبوت میں بھی باتیں تھی یہ بات پہلے نبوت میں پہلے نبی کے دور میں بھی تھی اور وہ منتقل ہوتی چلی آئی ہے اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھی اب آپ نے اس کو امت محمدیہ کے لبادہ پہنا دیا اب یہ شریعت بن گئی گدشتہ انبیاء کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے لئے حجت ہیں ہمارے لئے حجت ہیں اللہ یہ کہ اس کے بارے میں ہماری شریعت میں رکاوٹ آ گئی ہو بہت ساری شریعت میں ایسا تھا کہ لوگوں کی تعظیم کے لئے سجدہ کرتے تھے سفر علیہ السلام کے بیان آپ پڑھیں گے تو وہ وہاں تھا لیکن ہمارے اس میں نہیں ہے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور کہا کہ اگر سجدہ کرنے کو اجازت ہوتی کسی انسان کے لئے تو عورت کو حکم ہوتا تھا اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کسی کو اجازت نہیں ہے اگر ہوتی تو ان کو ہوتا اس کا مطلب نہیں ہے نبی کو بھی نہیں لوگوں نے چاہا کہ نبی کو سجدہ کریں نہیں ہے تو اب وہ بھی گدشتہ نبوت کی بات تھی من کلام نبوت الاولہ میں سے تھی بات لیکن اب وہ ہمارے لئے حجت نہیں ہے کیونکہ حدیث میں یا ہمارے شریعت میں اس کی تردید آ گئی اس سے روک دیا گئی نہ روکا گیا ہوتا تو ہمارے لئے دلیل بن جاتی ہمارے لئے دلیل بن جاتی جیسے موسیٰ علیہ السلام بات بڑھ جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ امام بخیر رحمہ اللہ نے کتاب میں نقل فرمایا ہے وہ کیا واقعہ ہے کہ وہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان پر الزام لگایا کیونکہ قوم کے لوگ تو کبھی بھی کہیں بھی کھڑے ہو کر ننگیں نحال جا کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام باحیہ تھے تو یہ تنہائی میں جا کر کے نہاتے تھے تو الزام ہی لگایا کہ شاید ان کو عیب ہے اندر کچھ بیماری عماری ہے اس کی وجہ سے یہ لوگوں کے سامنے نہیں نہاتے ہیں تو ایک نبی کے بارے میں الزام لگ رہا تھا اللہ رب العالمین کو ثابت کرنا تھا کہ ایسا نہیں ہے تو وہ ایک جگہ نہا رہے تھے تنہائی میں جا کر نہاتے تھے کپڑا اتار کر کے وہ انہائی پتھر پر رکھا تھا اور ندی میں جو بھی رہا ہوگا نہر رہی ہوگی نہا رہے تھے اس کے بعد وہ پتھر لے کے بھاگا کپڑا پتھر نہیں بھاگتا ہے دیکھیں اللہ کے حق میں بھاگنا ہے اس کو وہ بھاگا پتھر کپڑا لے کے سو بھی حجر جو سو بھی حجر کرتے پیچھے پیچھے موسیٰ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھاگیا جب ملا تو لاٹ ہی کھیچ کے مارے اس کو اگدم پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا تو بہرہ کپڑا لے سے پہنے لوگوں نے دیکھ لیا تب تک کہ ان کے اندر کوئی عیب نہیں امام مخیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے دیکھ لئے کلام من نبوت الاولہ سے ہے بدشتہ نبوت سے اس سے استندال کیا ہے کہ تنہائی میں اگر کوئی ننگا ہو کے نہانا چاہتا ہے تو جائز تو ہے کیونکہ ایک نبی نے نہایا ہے لیکن دھک لینا افضل ہے میں یہ مثال کیسے بات کی دے رہا تھا کہ گدشتہ نبوت کی باتیں ہمارے حجت ہیں جب تک کہ ہمارے شریعت میں اس کے لئے خلاف دلیل نہ آ جائے اس سے روکا نہ جائے تو یہ بات گدشتہ نبوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہو گئی اب یہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت محمدیہ کا لبادہ پہنہ دیا کہ اللہ کے نبی کی زبان سی بات نکل گئی نہ بھی نکلتی تو بھی حجت تھی لیکن نبی نے بیان کر دیا تو بدرجہ اولا یہ ہمارے حجت ہے تو شرم و حیاء اچھی چیز ہے لیکن بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو ڈاٹتے رہتے ہیں اور اس کو اکساتے رہتے ہیں کیا شرماتے رہتے ہو بہت حیاء کرتے ہو ہے نا ایک صحابہ رسول اپنے بھائی کو ڈاٹ رہتے ہیں اللہ نے میرے دیکھا تو منع کیا رہنے دیجئے حیاء اچھی چیز ہے حیاء اچھی چیز ہے الحیاء من شعبت الایمان شعبت من شعب الایمان کہ حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے اس کو زائل کرنے کے کوشش مت کیجئے پھر کیا کرنا ہے ہمارے بچے مزدل رہ جائیں گے نہیں ان کو حمد دلانا ہے کہ یہ اچھا کام کرنا یہ حیاء کے خلاف نہیں ہے اچھا کام کرنا یہ حیاء کی خلاف نہیں اگر کوئی حیاء آپ کو اچھے کام کرنے سے روک رہی ہے فرد واجب وغیرہ یا ایسا کام جو زیادہ مفید تھا تو پھر جو ہے گویا کہ آپ کی حیاء غلط راستے پر لگ گئی اس کو سیدھے راستے پر لائی ہے جیسے بہت سارے بھائی ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیئے ہیں لیکن ایسے دوستوں کے محفیل میں بیٹھے ہیں جو سب بے نمازی ہیں ازان ہو لے دل چاہے رہا ہے کہ اٹھ کے جائیں لیکن نہیں جائے ابھی اٹھیں گے فوراں کہیں گے بڑا نمازی ہو گیا یہاں ان کو شرم آتی یہ حیاء غلط ہے جو آپ کو غلط کام کی جانبوں بھار دے یا اچھے کام سے روک دے وہ حیاء نہیں ہے اس کو صحیح رخ پلانے کی کوشش کریں اللہ حرب العالمین سے حیاء اللہ سے بھی کیا جانا چاہیے اور بندو سے بھی کیا جانا چاہیے اللہ سے حیاء کا مطلب کیا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچیے اللہ نے جو کہا ہے وہ کہہ رہے جو نہیں کہا اس سے جس سے روکا ہے اس سے روک جائیں اب کوئی کہا ہوا کام نہ کرتے وہ اللہ سے شرم آئے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کہا میں نہ پڑھوں تو ہم کو شرم آنے چاہیے گھر میں کوئی بچہ ہے جو آپ کا بہت لاتلہ ہو اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ سے تھوڑا جھیپ جاتا ہے شرم آتا ہے تو رب نے کوئی بات کہی ہے تو رب سے شرمانہ یہ ہے کہ اس کام کو آپ کریں حیاء اس کام کو کریں اگر نہیں کرتے تو یہاں ہم کو حیاء آنے چاہیے بتا ہے اللہ نے کہا آپ نہ کریں کہتے ہیں آپ کتنے بے حیاء تمہارے والد ایسا کہتے ہیں آپ مانتے نہیں کہتے ہیں مثال دیتے ہیں نا کہ آپ کے والد صاحب ایسا کرتے ہیں آپ مانتے نہیں کتنے بے شرم ہو گئے تم کیا ملتا ہے کہ کسی کی بات کو نہ ماننا جو صحیح بات تھی یہ حیاء کے خلاف ہیں تو اللہ سے حیاء کرنا کے ملتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے اس کو کریں نہ کرتے ہوئے شرمائیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے منع کیا یہ مت کرنا اور ہم کر رہے ہیں تو اس کا ملتے بے یہ ہے کہ یہاں ہم کو اللہ سے شرمانہ چاہیے غلط کام کرتے ہوئے شراب پیتے ہوئے زنا کرتے ہوئے شرمانہ چاہیے کہ اللہ کی نظر ہم پر ہے اللہ کے سامنے میں ایسا کام کر رہا ہے حیاء کرنے کے مطلب یہ ہے کہ جو اخلاق کے خلاف باتیں ہیں وہ بندوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے اب جیسے اخلاق کے خلاف باتیں ہیں جیسے بیڈی سگریٹ وغیرہ یہ تو حرام ہیں یہ تو اللہ سے حیاء کر کے چھوڑ دینا چاہیے باقی وہ باتیں جو ہے تو جائز لیکن عموماً اس کو شرافت کے خلاف سمجھا جاتا ہے یا اچھی عادت نہیں سمجھے جاتی جیسے میں نے ایک مثال دی لوگوں کے درمیان بیٹھنا تو ایک حیاء دار آدمی وہ اس طرح نہیں بیٹھے گا لیکن اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو کوئی گناہ کرے گا نہیں یہاں اس کے لئے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جہاں شرافت کی طرح سے خلاف ہو جاتا ہے عورتوں کو نقاب لگانا یہ کیا ہے حیاء کس سے کرنا چاہیے اللہ سے یا بندوں سے حقیقی معنوں میں تو پہلے اللہ سے اللہ نے کام کرنے کو کہا ہے آپ نہیں کرتے اللہ کا حکم ہے آپ نہیں کر رہے ہیں تو پہلے تو اللہ سے آیا کھائیے اس کے بعد دوستوں سے شرم آئیے عورتیں کیا کرتی ہیں یہ کام صرف ان کے سامنے شرم آتی ہیں جن کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ شاید کہیں ٹوک نہ دیں کہ کیسے چل رہی ہو یا یہ کہ آپس میں تذکرہ نہ کریں فنا کو میں نے دیکھا کہ بگر نقاب کے جا رہے تھے بس ایک بھائی سے پردہ کرتی ہیں اور اسی دوسرے بھائی سے نہیں کرتی ایک بولنے والا ہے دوسرہ نہیں بولنے والا ہے یہ نقاب ہے یہ حجاب ہے یہ شرمانہ ہے کہیں تو میں ان کے سامنے نہیں آتی مجھے شرم آتی ہے یہ شرم وہ بھی تو بھائی تھے انہی کے بھائی رشتہ تھا اور ایسے لوگ جو ہم کو پہچانتے نہیں ہیں وہاں تو اگدم آزاد ہیں تو بہرحال حیاء ایک اچھی صفت ہے بچوں کے اندر ہے تو اس کو پروان چڑھانا چاہیے لیکن اس کو صحیح رخ دیں صحیح راستہ جس کی وجہ سے وہ بزدل نہ ہونے پائیں ان کو ابھاریں کہ اچھے کام میں وہ آگے بڑھیں ان کو حوصلہ دیں لیکن یہ جملہ کبھی مت بولیے شرمائیہ مت کرو اس کو مت بولیے بلکہ یہ کہیے کہ ڈرو مت آگے بڑھو اس سے بہت فرق پڑتا ہے جب آپ کہیں گے شرماؤ مت تو سمجھتا ہے شرمانہ کوئی غلط چیز ہے اس لئے وہ دور کر دیتا ہے ایک دم بے شرم ہو جاتا ہے اس سے آپ نے ڈرئیے مت باقی حیاء اچھی چیز ہے اس کو باقی رکھیں ان کوشش کیجئے شزاکم اللہ خیر اللہ رب العالمين قبول فرمائے